موسیقی خدا اندیس و مسیح کے پویتر نام کی ستوٹیوں بڑھائی کرتے ہوئے آج کی اس محفل میں آپ کا خیر مگدہ مسواگت ہے میرے ویچار سے آج کا جو ویشہ ہے اس کو آپ کو ضرور سننا چاہیے کیونکہ اس میں آپ بہت گمبیرتہ کے ساتھ شامل ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ آج کے اس وشہ سے اپنی برکتوں کو حاصل کریں اور یاد رکھئے گا جیسی نیت ویسی برکت لیکن اس کے پہلے کہ ہم اس وشہ کی اور گہرائی میں جائیں ایک خوبصورت گیت پرمیشر کی مہیمہ کے لئے سنتے ہیں بھائی آشور بین سونیا کیوں پرمیشر کی مہیمہ کے لئے سنتے ہیں جیوان دیا پھر بھو جن دیا پربو دیا اسے وردہ پہلے تو یہ دنیا رچی پھر اچھا انسان جیوان دیا پھر بھو جن دیا پربو دیا اسے وردہ پھر بھو جن دیا کیسے بھولے گی ہمیں تیرا ہی بنایا ہوا سارا جہاں تُو ہی رہے پربو میرے سنگ میں جیسا تُو ہے ویسا دوئی دو جا ہے کہاں پہلے تو یہ دنیا رچی پھر اچھا انسان جیوان دیا پھر بھو جن دیا پربو دیا اسے وردہ تیرے سیوان کوئی پالے نہ ہمیں تیرا ہی دکھایا ہوا راستہ چلے تُو ہی کرے وہ جالا راہوں میں جہاں جہاں جائے پربو تیرا نام لے پہلے تو یہ دنیا رچی پھر اچھا انسان جیوان دیا پھر بھو جن دیا پربو دیا اسے وردہ پہلے تو یہ دنیا رچی پھر اچھا انسان جیوان دیا پھر بھو جن دیا پربو دیا اسے وردہ 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 آپ کے بہت سے پرشنوں کا جواب دے گا اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے پاس جو پرشن ہے بائیبل کس طریقے سے آپ کو اس کا اتر دیتی ہے اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واسطوں میں بائیبل سے اتر چاہتے ہیں تو پھر پہلا قرنٹیوں اس کے دوسرا ادھیائے اور تیرہویں آیت میں لکھا ہے کہ جن کو ہم منوشیوں کے گیان کی سکھائی ہوئی باتوں سے نہیں آج آپ کو بہت سے پریچر مل جائیں گے جو اپنے گیان سے آپ کو سکھائے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے فالورز بھی ہیں لیکن آتما کی سکھائی ہوئی باتوں سے آتمک باتیں آتمک باتوں سے ملا ملا کر سناتے ہیں اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ پربو جی مجھے ایسی توفیق ایسی طاقت دیجئے کہ میں اپنے گیان سے نہیں لیکن آتمک باتوں کو آتمک باتوں سے ملا ملا کر سنا میرا اپنا کوئی گیان نہیں میں صرف آتمک باتوں کو آتمک باتوں سے ملا کر اور جس طریقے سے آتمہ نے مجھے سکھایا ہے وہ میں آپ پہنچ پہنے کوشش کرتا ہوں اب ہم آتے ہیں اپنے وشے پر ہمارا آج کا وشے ہے کیوں 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 وائ 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 کیوں 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 اتنے کیوں ہے ہمارے پاس آج ہم لسٹ اگر بنائیں اپنے کیوں کی تو آنند لسٹ ہے ہمارے پاس کیوں کی یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا میرے یہ کیوں مرے میرے یہ کیوں بیمار ہے میرا ہی پیسہ کیوں گر گیا میرے ہی گھر میں تنگی کیوں ہے وی آر سراؤنڈ بائی دس ورڈ وائ و و و و و و و آج میں آتمک باتوں کو آتمک باتوں سے ملا کر آپ کے اس پرشن کا جواب دینا چاہتا ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ اس وائ کو سمجھ جائیں گے اتنی ہی جلدی برکتے آپ کی زندگیوں میں بہت آیت سے آئیں گے آج اس کیوں کی وجہ سے بہت سی برکتے جو خدا بند ہمیں دینا چاہتا ہے رکی پڑی ہوئی ہے ٹھوکر کا کارن یہ کیوں جو ہے ہمارے لئے ٹھوکر کا کارن ہے کیونکہ ہمیں کسی نے آتمک باتوں سے آتمک باتیں ملا کر ہمیں نہیں سنایا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تک میرے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے شیئر کی کی بہت سے آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں جو آج اس کی وجہ سے اپنی برکت وں آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہے ہم نے سب سے پہلے یہ کیوں کھو جا ہے جی نہیں نیایوں کی پستک میں ایک چریتر ہے جس کا نام گدون ہے آج ہم لوگ گدون کو ایک ساسی ایک شورویر ایک ویجائی گدون کے نام سے جانتے یہاں تک کہ اس کے نام کتنی لینگویجز میں کتنی بھاشاؤں میں پوری سمپونڈ بائیبل اپلब کراتا ہے اور کہاں کہاں ان کی بائیبل مل جاتی ایسے ویکتی کے نام پر یہ organization ہے مگر یہ ویکتی اس طریقے سے اس کی شروعات نہیں ہوئی اس کی بھی شروعات اس کیوں سے ہوئی جیسا میں نے کہاں پہلے تو آپ یہ سوچ نہ اور یہ سمجھ نہ چھوڑ دیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے اس شبط کا یاد کیا کہ آپ کے پہلے تو کوئی کیوں تھا ہی نہیں اور آپ کے لئے اس کیوں میں پڑے ہوئے میرے ساتھ کیوں میں ہی کیوں دنیا کے کیوں ہیں وہ اور وہ ہی میں آپ کے ساتھ آج بات چاہتا ہوں تو گدون ڈرہ ہوا سہمہ ہوا نیایوں کی پستر اس کے چھٹوے ادھیائے میں لکھا ہے کہ وہ داک رس کے کنڈ میں گےہوں کی بالیا جھاڑ رہا تھا میری بات دیانتے سنیے گا ایک ویکتی اتنا ڈس اوریینٹیڈ ہو گیا اتنا ڈشا بھرمیت ہو گیا اتنا ڈر گیا اتنی نیراشا میں ہو گیا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کی آخر کیا کام کہا کرنا ہے کیا چیز کہا کرنی ہے اور کہ کہ آپ اور ہم کئی بار ایسی پریشتی میں نہیں پڑتے جہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کی کیا چیز کہا کیسے کیا جائے کرتے کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے جا رہے ہیں ادھر چلے جا رہے ہیں ادھر اور گدون داک رس جہاں پر نکالا جاتا تھا جس کند میں انگور کے رس نکالے جاتے تھے وہاں گیہوں کی بالیا جھاڑ رہا تھا آپ سوچئے اب انگور کا گیہوں سے کیا لینا دینا ہے گیہوں کے لیے خلیہان ہوتے خلیہان میں جا کر گیہوں جھاڑ جھاڑ انگور کے داک کے رس کے کند میں گیہوں جھاڑ رہا تھا سوچئے یہ آدمی کتنا disoriented اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آج ہماری اور آپ کی بھی ستتی ہے یہ دوائی وہ دوائی یہ کرزہ وہ کرزہ اس کی مکتی اس کی مکتی اس سے چھٹکارہ اس سے چھٹکارہ یہ کرزہ چلا گیا تو وہ کرزہ آ گیا یہ رشدار گئے دنیا کی باتیں disoriented ہے آج ہم لوگ اور اس disoriented نے اس دشا بھرم نے ہمارے من میں ایک word پیدا کیا ہے اور جیسے میں نے کہا خبردار جو آپ نے سوچا اس کو بہت پرسنل لیا کہ میں نے ایجاد کیا صرف میں ہی اس کیوں میں پاس بیٹھا ہوا ہے ڈر کے مارے مدیانیوں سے ڈر کے مارے اسرائیلیوں پر چڑھائی کیے ہوئے تھے ڈر کے مارے گے ہو چھاڑ رہا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ہوا کا دودھ آ کر اس باج ورکش کے تلے بیٹھ گیا کوئی پریچر نہیں کوئی بیشپ نہیں کوئی پاسٹر سوچئے پر میشور نے اپنا دودھ بھیجا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جو اپرا میں ابھی ایجیری یو آش کا تھا اور اس کا پتر گیدون ایک داکھر کے کھڑ مدیانیوں سے چھپا رکھے آگے سنیئے اُس کو یہوہ کے دودھ نے درشن دے کر کہا ارے کیا بول رہے ہیں دودھ سر آپ کیا بول رہے ہیں what are you saying angel of the lord یہ آدمی ڈرہا ہوا ہے یہ شور ویر نہیں یہ سور مہ نہیں ہے کیا بول رہے ہیں اور کئی بار ہم ایسی پریستیتیوں میں ہو جاتے ہے کہ کتنا بھی گمھیر وشای کیوں نہ ہو کتنا بھی اچھا پرچار کیوں نہ ہو کوئی بھی بی آیت ہمارے پاس کیوں نہ آ جائے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہم ڈرہی سمیہ رہتے اور یہ کیوں شب سوچئے گدون کے پاس آ کر کوئی اس نے پرشن نہیں کیا کیا حال ہے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہ داکھرس کے کن میں تم کے ہوں کی بالے کیوں جھاڑ رہے ہو دودھ نے سیدھے آ کہ کہ تو شورویر ہے تو شورما ہے اور پرمیشور تیرے سنگ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کیوں سے آج نکل جائیے تاکہ پرمیشور جو آپ کے سنگ ہو جائیے آج پرمیشور کا جو وچن آپ کے لئے ہے اور آپ سرما ہے اور پرمیشور آپ کے سنگ ہے کوئی بھی آپ کی سیمیت پرستیتی کیوں نہ ہو خدا وند آپ کے سنگ ہوتا مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بھی یہی پرشن ہے کہ یہوہ ہمارے سنگ ہوتا آپ نے کہہ تو دیا کہ یہوہ ہمارے سنگ ہے آپ نے پرچار تو کر دیا آپ نے بائبل پت تو پڑ دیئے لیکن یہوہ ہمارے سنگ ہے یہ ہم کیسے مانے آگے سنی یدی یہوہ ہمارے سنگ ہوتا تو ہم پر یہ وپت کیوں پڑتی اگر یہوہ تم نے تو آکے کہہ دیا کہ تم شورویر ہو تم شورما ہو پرمیشور تمہارے سنگ ہے یہوہ تمہارے سنگ ہے لیکن اگر یہوہ ہمارے سنگ ہے تو یہ وپتتی ہمارے اوپر کیوں پڑی ہے دیکھ میں گدون کی چرچہ نہیں کر رہا ہوں کیوں پر بات کر رہا ہوں اور اپنے وشہ سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کیوں ہر کے ساتھ الگ طریقے سے جڑا ہوا لیکن word common ہے کسی کے پاس کرز کا کیوں ہے کسی پرستطیاں الگ الگ ہے اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیوں کو آپ کو سمجھ نہ پڑے گا یہ کیوں کیا اور کیوں ہمارے ساتھ ہیں جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں گے برکتیں اتنی جلدی آپ کے ساتھ ہوں گی اب سنی سب سے پہلی بات بیڈ چوائسز برنگ بیڈ کونسی پیس گلت چناؤ گلت پرنام لے کر آتا ہے اس کو نوٹ کر لیجی گا گلت چناؤ گلت پرنام لے کر آتا ہے گلت بیج بوئیں گے کاتے کا بیج بوئیں گے تو کاتا ہی پھلے گا اور بائیبل اس پش روپ سے کہتی ہے کہ منوش جو بوتا ہے وہی کاتے گا تو سب سے پہلے آپ کا کیوں جانتے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کا چناؤ ہی گلت تھا آپ نے گلت بیج بویا آپ نے کاتے کا بیج بویا اور آپ ٹماتر کی فصل کاتنا چاہتے اور جب ٹماتر نہیں ہوتا تو آپ کے موز سے پھوٹ پڑتا ہے یہ کیوں ہوا یہ کاتا کیوں ہوا کاتا بویا تھا آپ نے بیج ہی گلت بویا تھا جب آپ کو بیج کا چناؤ دیا گیا جب پرمیشور کا بچن جو بیج ہے جب اس کا چناؤ کرنا ہوا تو آپ کچھ اور کسی اور کا بچن سن رہے تھے آپ تو اپنے پریوار کا سرکاروں کا بچن سن رہے پرمیشور کا بچن آپ نے کہا سنا اگر پرمیشور کا بچن سنا ہوتا good choices bring good consequences but bad choices bring bad consequences اور بائبل میں درجنوں ایسے ادھار ایک بہت بڑا شورویر تھا اس کا نام شمشون تھا مطر آخری میں اس کی حالت کیا ہوئی چکی پیسوایا گیا اس شورویر تھا انوائنٹیٹ تھا ابھی شیک کیا گیا تھا نازل ہوا تھا اس کے اوپر روح نازل ہوا تھا خدا کا مسہ کیا گیا تھا سوچ ئے اسپیشلی اس کو نیائی بنا کے جج بنا کر کے اور بھیجا گیا تھا مگر اس آدمی نے اتنے غلط اور فائنلی ایک اسٹریتی دلیلہ کی گود میں جا کر کے لیٹ گیا اور کہانی آپ جانتے ہیں غلط چناؤ غلط پرنام لے کر شمشون پوچھ رہے ارے ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا میرا بل لکھا ہے کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ پرمیشور اس کے پاس چلا گیا کئی بار جب ہم ارے یہ میرے ساتھ کی ہوا میری آنکھیں کیوں پھوڑ دی گئی مجھے جیل کھانے میں وہ میرا میری طاقت کہا چلی گئی جب میں پھٹک کو اکھار دیا کرتا تھا جب میں لومریوں کی پوچھ کو باندھ کر کے آگ لگا دیا کرتا تھا پرمیشور اس کے پاس سے چلا گیا تھا کیونکہ اس نے چناؤ غلط کیا تھا اس کو منع کیا گیا تھا اپنے سر پر کے بال پر اسطورہ مت پھرانا میں نہیں جانتا ہوں کہ خدا نے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے جب چننے کا وقت آیا دعا کیجئے ہمیں آزمائش میں دیکھئے کئی بار آزمائش آتی ہیں یہ چنے یا وہ چنے تو وہاں دعا کیجئے ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دیجئے بلکہ برائی سے بچائیے کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال تین تین چیز ہے خدا وند آپ کے پاس بادشاہت بھی آپ کی ہے قدرت بھی آپ کی ہے اور جلال بھی آپ کی اور میں آپ کا بیٹا خدا وند اپنے بڑے مکمل ہاتھ سے ہمیں آزمائش میں مت پڑھنے دیجئے ہمیں برائی سے بچا لیجئے اور وہ بچائے گا مطر وہ وشواسی یوگ پرمیش ہے وہ ایسا پرمیش ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ ہماری سناتن کی چٹان ہے تو سب سے پہلی بات آپ کیوں آپ کے چناؤ کی وجہ سے غلط چناؤ غلط پرنام لے آتا ہے صحیح چناؤ صحیح پرنام لے کر آتا آج چل 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 پھر کیوں نہیں پھر کیوں ورڈ نہیں آئے بلکہ آئے گا کیوں نہیں why not پربو جی کیوں نہیں آپ کی سیوہ کریں دیکھئے یہ جو چناؤ ہے نا یہ کیوں غلط ہو جاتا ہے تھوڑی دیر رہیے میرے ساتھ پہلی بات گیان کے نہ ہونے سے جب آپ کو گیان ہی نہیں ہے آپ ٹماتر خرید دے گئے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کی ہرہ خرید نہ ہے کی پیلا خرید ہے آپ کبھی ٹماتر خرید نہیں گیان ہی نہیں آپ پیل پیلا ٹماتر لے کر چلے آئے جیسے آم بلکل گل جاتا ہے کڑا ٹماتر ٹھیک نہیں ہوتا ہے گیان بائیبل کہتی ہے گیان کے نہ ہونے سے میری پرجا ناش ہو رہی ہزے کی پستک اس کا چوتھا چھٹلی آیت لکھا ہے میرے گیان کے نہ ہونے سے آپ کہیں گے گیان تو بہت ہے ہم جی یہی تو پرابلم ہے ہم کو دنیا کا گیان ہے بس اس کا گیان نہیں سر شکتی مان پربو کہ آپ کے بچے ہنڈر پرسنٹ لے کر آئے لیکن کہیں اس کا گیان ادھورہ تو نہیں ہے گیان کے نہ ہونے سے میری پرجا ناش ہو گئی ہے انج جاتی نہیں میری پرجا میری پرجا اگر ہے تو اس کو میرا گیان ہونا چاہیے آج دعا کر رہے دعا کیے جا ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے میں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے وہ کس آسمان پر ہے اس کا نام کیا ہے اس کی اکشہ کیا ہے یہاں تو ہم اپنی اکشہ لگائے ہوئے ہماری اکشہ پوری ہو جانی چاہیے گیان کے نہ ہونے سے ہم چناؤ مجبور کر دیتی ہم ہٹ کر جاتے اور لکھا ہے یہ پستہ پہلے ادھیائے میں لکھا ہوا کہ تم بلوا کر کے کیوں ادھک مار کھانا چاہتے ہوں آج ہم نے بلوا کیا ہٹ کیا ہوا نہیں ہم کو یہ چاہیے میرا بیٹا ڈاکٹور ہی خدا کہتا میں اس کو اپنے کام کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہم نے وعدہ کیا تھا پر ہم نے آج کرسننگ ہوئی ہے میں نے بچے کو ڈیڈی کر دیا اور جب بچہ بڑا ہو گیا جب پانچ سال کا ہو گیا تو ہن ہ کی طرح سامویل کو مندر میں لانے کی بجائے ہم تو کسی اور شکشہ مندر میں لے کر چلے گئے ہم تو ششو مندر میں لے کر چلے گئے ہمارا بیٹا تو انجینئر بنے گا ڈاکٹر بہت اچھی بات ہے بنائیے لیکن خدا کی مرضی کے آگے اپنی زد بد کیجئے کہیں ایسا لکھا ہے کہ اس نے انہیں مو مانگا وردان تو دیا لیکن ان کے پران کو سکھا دیا جب اسرائیلی مانگتے تھے ہمیں مننا چاہیے ہمیں میٹ چاہیے ہمیں مانس چاہیے تو دیا خوب مانس دیا اور اتنا مانس دیا جب تک ان کے مو سے اگل ہو گیا آج مجھ کو نوکری مل گئی بلکل پربو کرے بڑی برکت دے آپ کی نوکری پر اور آپ کے بچوں کے ایڈویشن پر مگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا پراند سوکھ رہے اور پھر آپ ایک ہی question کر رہے آخر ایسا کیوں ہوا یہ کیوں ہوا کیونکہ آپ نے اور ہم نے ہٹ کیا چناؤ غلط ہو گیا ایک اور بات بھولنے کی وجہ سے یہ جو memory ہے نامیت یہ memory ہے یہ اتنی short ہو گئی ہے کیونکہ memory کا کیا problem ہے memory بھر جاتی یاد رکھئے گا memory overload ہو کے بھر جاتی آپ اپنے phone میں دیکھئے اپنے computer میں دیکھئے memory بھر جاتی ہے اور پھر کچھ اور اس کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے download نہیں کر سکتے کیونکہ memory بھر گئی آج ہم لوگ memory دنیا کی باتوں سے بھر گئی اس نے ایسا کہا اس نے ہم کو دس سال پہلے ایسے کہا کیا کر رہے ارے پرانی فائلوں کو delete کر دیجئے اگر آپ کے من میں آپ کے بھائی کے پرطی کچھ بھی ہو جا کر معافی مانگ پہلے delete کیجئے خالی کیجئے اپنی memory کو اور بھجن سہیتہ کا لکھنے والا کہتا ہے میرے من یہ ہو کو دھنیا کہ اور اس کے کسی اپکار کو نہ بھول آج ہم لوگ thanksgiving day مناتے آج ہمارے thanksgiving party آج ہمارے thanksgiving کی meeting ہے بہت اچھی بات ہے یہ خداوند کا اپکار تو پیچھے چلا گیا وہ آرکائیو ہو گیا وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا ہے وہ تو ہے بھی نہیں ہماری memory میں اسرائیلیوں کے لیے بائیبل پڑھئے گا بھجن سہیتہ امیلی کہ وہ اسرائیلیوں کے لیے اتنا کچھ کرتا تھا اور وہ اتنے خوش ہوتے تھے ان کو بھوارتا تھا اور ان کو جل پلاتا تھا ان کو بھوجن کراتا تھا اور وہ جھٹ یہ ہوا کے اپکار کو بھول جاتے تھے اور پھر یہی سوال ہوتا تھا کیوں why جتنی جلدی آپ اس کا گیان پرابت کر لیں جتنی جلدی آپ نمر اور دین ہو کر سمر پیت ہو جائیں جتنی جلدی آپ اپنی memory کو refresh کر لیں اور یاد کریں گے ہر صبح ہر دوپہر ہر شام یاد کریں گے خدا وند نے میرے ساتھ کتنی بھلا یا کی ہے آپ کا کیوں نہیں رہ جائے گا why not instead of why it will become it will turn into why not کیوں نہیں خدا وند ہم تیلیہ راد نہ کریں گے اور ایک اور بات کہہ کر چوئیس برنگ بیٹ کانسی بیٹ بیٹ چناؤ بیٹ پرنیام لے کر آتا ہے اچھا چناؤ اچھا پرنیام لے کر آتا ہے اور ایک اور بات اس کیوں کی وہ سر شکتی مان پرمیشو ہے یاد رکھ گا اور ہمارا اور اس کا رشتہ بہت کچھ کا ہے ایک رشتہ وہ کمہار اور ہم مٹی ہیں یرمیہ کے اٹھاروے ادھیائے میں پرمیشو نے یرمیہ سے کہا اٹھ کر کمہار کے گھر جا اور برطن بناتے بناتے بگڑ گیا سنیے جو مٹی کا باسن وہ بنا رہا تھا وہ بگڑ گیا اس کے ہاتھ میں وہ بگڑ گیا لیکن ابھی گھب رہی یہ نہیں ابھی آپ کا کیوں شروع نہیں ہوا کیوں ابھی اس نے مٹی کو پھیکا نہیں ہے مٹی کو اگر پھیک دیتا تب کیوں ہو سکتا پھیک دیا سنیے گا وہ برطن بگڑ گیا تب اس نے اسی مٹی کا دوسرا باسن بنا نہیں دیا اپنی سمجھ کے نوسار بنا دیا it is the soul power یہ پوری شمتہ کمہار میں ہے اس کا پور ادھکار ہے ادھکار نہیں ہے پور ادھکار ہے کہ وہ اپنی سمجھ سے اسی مٹی کا دوسرا باسن بنا دے کئی بار بگڑنے اور دوسرے باسن بننے کے بیچ میں ہم کیوں کیوں کرنے لگتے ارے دھیرے رکھ نا لکھا ہے کہ جو امت تک دھیرس دھرے گا اسی کا ادھار ہوگا داؤد کو گھر میں جگہ نہیں ملی چروہ بنا دیا گیا مگر اس نے کہیں complaint نہیں کیا اسی چروہ میں اس نے ایسے بھجن لکھے ایسی باتیں کہیں جو آس تک ہماری اور آپ کی اگوائی کر رہی ہے یہ ہوا میرا چروہ ہے مجھے کچھ گھٹی وہ دھیرے سے اس کو راجہ بننا تھا مطر اس کو ابھی شیخ ہونا تھا مگر ابھی شیخ ہونے اس کے پیدا ہونے اس کے بڑے ہونے اور ابھی شیخ ہونے کے بیچ میں جو گیپ تھا اس میں اس نے دھیرے رکھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ابھی وہ کمہار کے ہاتھ میں ہے اور آج میں آپ کو صاحید کرنا چاہتا ہوں ہمارے کمہار نے ہماری اس مٹی کو پھیکا نہیں ہے اگر کہیں ہم بگڑ گئے ہیں کہیں ہمارا نقصان ہو گیا ہے کہیں ہمارے پاس کیوں آ گیا ہے just wait wait upon the Lord اپنے پربو پر بھروسہ رکھئے اور کہ یہ پربو مجھے معلوم ہے آپ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے اب آپ اپنی سمجھ سے ایک دوسرا باسن بنا دیجئے اور خدا کا شکریہ آدھا کی دیئے کہ اس نے اپنی سمجھ سے ایک دوسرا باسن بنایا ہے کیونکہ ہماری سمجھ تو کسی لائق نہیں ہے لکھا ہے کہ پرمیشور ہوا ہماری نوکری سفل نہیں ہوئی ہم ہر طریقے سے ہتاش ہو گئے ہر طریقے سے ہم نیچے ہی چلتے چلے گئے ساری سپتی لے کے دور دیش چلا گیا تھا سوچا تھا بہت کمائیں گے بہت انجوائی کریں گے لیکن انت اس کا سور کے باڑے میں ہوا اپنی مرضی سے جینے کا یہ پر نام ہوا مگر جب لوٹ کر آیا تو پتہ نے کہا پھر اپنی سمجھ اس نے لگایا مجھ کو نوکر کی طرح رکھ لے پتہ نے کہا اب تمہاری سمجھ نہیں چلے گی اب میری سمجھ چلے گی پھر تم مر گئے تھے پہلے تو میں تم کو زندہ کروں گا تم کو جھٹ اچھے سے اچھا وصر پہناؤں گا تمہارے پاؤں میں جھوٹیاں پہناؤں گا اور تمہارے انگلی میں ایک انگوٹھی پہناؤں گا میں تم کو پھر ایک بیٹے کے روپ نے اپنے پاس گرہنڈ کر رہا ہوں دعا کیجئے کہ پربو ہم کچھ کیوں نہیں کہیں بلکہ ہم کہیں کہیں کیوں نہیں آپ جو چاہے جس طریقے سے آپ میرے کو مول کرنا چاہے فیشن کرنا چاہے بنانا چاہے آپ بنائیے کیونکہ آپ کی سمجھ میری سمجھ سے کہیں 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 بہتر ہے اور آپ کی جو سمجھ ہے آپ کی جو سوچ ہے میرے لیے وہ ہانی کی نہیں بلکہ لاپ کی ہے ہالیلوی برا چناؤ برا پرنام لے کے آتا ہے اچھا چناؤ اچھا پرنام لے کے آتا ہے ہٹ مت کیجئے اس گلوری کو اپنی مہمہ کو کسی سے شیئر نہیں کرے بلکہ وہ کئی باتیں ویپتی ڈال کر کے اپنا سروشکتی مانتا دکھاتا ہے وہ ویپتی ڈال کر کے اور یہ بہت اس پچھرپ سے نرگمن کی پستک جب اتنی ویپتی آئی تو اس کو یہ پرمیشور نے سپش کیا کہ میں یہ ویپتی تجھ پر کیوں بھیج رہا ہو پھر آن پریشان تھا کہ ہم پر کیوں آ رہی ہے نہیں تو اب کی بار میں نرگمن کی پستک اس کا نو آدھی آئے اور چودھ آئے سے پڑھ رہا نہیں تو اب کی بار میں تجھ پر اور تیرے کرمچاریوں پر اور تیری پر سب پر پر کی ویپتی ڈالوں گا کیوں ڈالوں گا کیوں صاحب کیا ہم نے کیا گلتی کیے تم نے گلتی نہیں کیے لیکن میں تم کو اپنی مہامتہ دکھانا چاہتا ہوں آگے سنیے جس سے تُو جان لے کہ ساری پر میرے دلی کوئی دوسرا نہیں ہے کئی بار پرمیشور ویپتی لا کر اپنی مہامتہ دکھاتا ہے میں جانتا ہوں کہ ہم کس ویپتی میں ہیں کوئی پرسنل ویپتی اور ویسے تو یہ مہاماری ایک ویپتی کے روپ میں آئی ہوئی ہے کتنے اپنے پری بھی دیوتاؤں کی اپاس رہے لگتے کئی بار فیرون کے سمان ہم پرمیشور کے پراکرم کو جانتے نہیں اس کو تو پہلی بار مجھ سے کہا یہ ہوا کون ہے اور آج کئی بار ہم بھی فیرون ہو جاتے فیرون کی آتما ہمارے میں آجاتی یہ ہوا کون ہے دعا کون کرے گا بائبل کون پڑے گا دشوان کون دے گا ہمارے اندر فیرون کی آتما آجاتی ہے اس آتما سے بچیے گا ہٹ مت کی گا فیرون بار بار ہٹ کر رہا تھا اور بائبل کہتی ہے جو بار بار ڈاٹے جانے پر ہٹ کرتا ہے وہ اچانک ناش ہو جائے گا اور پھر آپ پوچھتے کیوں ایسا ہوا میرے تلی کوئی نہیں میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری پرجا کو مری سے مارا ہوتا اور تیرا ستیاناش پرچوی پر سے ہو جاتا پرنت سکمچ میں نے اس کارن تجھے بنائے رکھا ہے کہ تجھے اپنا سامر دکھاؤں اور اپنا نام ساری پرچوی پر پرسید کرو کئی بار ہماری زندگیوں میں جو کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ اس وپتی میں اس کی پرسید ہو جائے کئی بار ہم آرثی روپ سے اتنی تنگائی میں چلے جاتے تھوڑا سا آٹا ہوگا اس کے کپی میں کبھی پورا لب لب تیل نہیں ہوگا لیکن جب وہ نکال لے گئی ہوگی تب اس کے مٹکے میں آٹا تھا اور اس کی کپی میں تیل تھا مطر کئی بار پرمیشور اپنی سامر ہماری کمزوریوں میں دکھاتا ہے یعنی ناکی انجیل اس کے نوے ادھیائے میں ایک جرم سے اندھی گتی کو لوگ لے کر آئے اور سوال ان کا تھا کئی ہوا یہ کس نے پاپ کیا اس نے یا اس کے ماں باپ نے ان کے پاس بھی وہ وائی تھا کیوں تھا اور یشور مسی نے ایک تیسرا اتر دیا بولا نہ اس کے ماں باپ نے یہ پرمیشور کی مہیمہ کے لئے ہوا کئی بار ہماری زندگیوں میں بہت کچھ کیوں اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنی مہیمہ دکھانا چاہتا ہے ہماری کمزوریوں میں وہ ہماری طاقت بن جاتا ہے ہمارا چھوہ کئی بار اگر ہم کمزور نہیں ہے تو ہم ignore کر جاتے ہم تو سب کر سکتے ہم ہم کچھ ہے لیکن جب ہم کورنر ہو جاتے جب ہم کونے میں ہو جاتے جب سب کچھ ختم ہو جاتی جب سارا عدھکار اور سارا بیعبھاؤ ختم ہو جاتا ہے تو ہم پرمیشور دکھائی دیتا ہے بارہ سال 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 تھی میں اسے سیدری کی بات کر رہا ہوں اور لکھا کہ اس نے اپنا سارا مال ویدیو پر ویائی کر دیا تھا کئی بار خدا ہم کو اس کو ابھی تک دامن نہیں دکھائی دی رہا تھا دامن ضرور ہوگا اور کئی بار خدا ہم کو ایسی آرث تنگی میں ڈال دیتا کہ کھڑی ہوتی لیکن آج اس کو یسو مسی کا دامن دکھائی دے رہا میں جانتا ہوں کہ آپ کی میں پڑے ہیں لیکن ایک بار اس میسیج کو جو پربو نے آپ کے لئے دیا اور میں صرف آتمی باتوں کو آتمی باتوں سے ملا کر آپ تک پہنچا یا نہیں چاہتے کوشش کی اس بچن کو دو بار تین بار سن آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ کی برکت آپ کا انتظار کر رہی ہیں یہ کیون برکتوں کو رکھا ہے ہمارے لئے بچوں کے لئے ہمارے خاندان کے لئے بچوں بنا ہوا اس کیون کو آج نکال لئے اور کہیے کیون نہیں رہے گا کیون نہیں ہوگا پربو آپ سب کو بڑی آشی دے اس کیون کا جواب ہمارے پربو کے پاس ہے اور وہ ہمارے اس کیون کو دور کر کے کیون نہیں برکتوں کا بائیس بنائے گا خدا آمدہ سب کو بڑی آشی دے جائے مس موسیقی